موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد حاشم عبدالجبار آج پھر لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام اکرا پڑھو اور سمجھو میں آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں اور میں اپنے مہمان عزیز کا بھی استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے عزیز قاری زیاء الرحمن عثمانی ہوا کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آئیے ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا کریں سورہ بکرہ کی بقیہ آیتیں جو پچھلے مجلس میں نہیں ہوئی تھی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں آیات کی تلاوت کرنا شروع کریں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں انہیں خلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کے خابم اس مدت میں انہیں لوٹانے کے پورے حبدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مرگوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مرگوں کو عورتوں پر فضیرت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اطلاق مرتان فإن ساکن بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يقافا ان لا يقیما حدود اللہ فان خفتم ان لا يقیما حدود اللہ فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فی مفتدت به تلك حدود اللہ فلا تعتدوها وَمَا اِنِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا اندبی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لیے اگر تمہیں در ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے اس میں دونوں پر گناہ نہیں یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَا حَالَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں میں میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں بشرتے کی یہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لئے بیان فرما رہا ہے وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ نَظِرًا لِتَعْتَذُمُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَحْسَهُ وَلَا تَتَّقِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُذُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائے کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تقلیق پہنچانے کی گرز سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ رکو جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم اللہ کے احکام کو حسی کھیل میں بناو اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَعَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَقَهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاب دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں ان کے خواندوں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہوں یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو اس میں تمہاری بہترین سفائی اور پاتیزگی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضا وعلى المولود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكله نفس إلا مسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدد بلکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو ہر شخص اتنی ہی تقلیق دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پھٹایا جائے وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضا مندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ سے درتے رہو اور جانتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لِيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن عدد میں رکھیں پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةٍ نِسَاءِ اَوْ اَتْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِذُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا أَنْ تَكُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا نُقْدَةً نِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو اللہ تعالیٰ کوئی علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کروگے لیکن تم ان سے پوشیدہ وادی نہ کرو ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عبد نکاح جب تک کی عدر ختم نہ ہو جائے اختہ نہ کرو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے تم اس سے خوف خاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے لا جناح عليکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضه وَمَتِّعُوهُنْ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْفِرِ قَدَرُهُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْحِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر محر مقرر کیے طلاب دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہاں انہیں خوش نہ خوش فائدہ دو خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُرُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَضُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاب دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا محر مقرر کر دیا ہو تو مقررہ محر کا آدھا محر دے دو یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا اوہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے نمازوں کی شفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے باعدب کھڑے رہا کرو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوال ہی سہی ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کی اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے والذین یتوفؤن منکم ویدارون ازواجا وصیتا لی ازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیدیاں چھوڑ جائیں وہ وسیعت کر جائیں کہ ان کی بیدیاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں انہیں کوئی نہ نکالیں ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے اچھائی سے کریں اللہ تعالی والد اور حکیم ہے طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرحیزگاروں پر لازم ہے اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ فَرَجُوا مِنْ دِيَانِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَارُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے در کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے دوئے تھے اللہ تعالی نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکے ہیں وَقَاتِلُوا بِ سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَرَسُتُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی سنتا جانتا ہے ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالی کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالی اسے بہت بڑھا چاہا کر عطا فرمائے اللہ ہی تنگی اور پشادگی کرتا ہے اور تم سب اسے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اَلَمْ تَرَئِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا مُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجِنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَغَلَوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد ان جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیئے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تعلوم کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں اس کو تو مالک اشادگی بھی نہیں دی گئی نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ خشابی والا اور علم والا ہے وقال لہم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فيه سکینة من ربکم و بقیت مما ترك آل موسیٰ و آل حارون تحملہ الملائکہ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کا بقیہ ترکہ ہے خرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقینا یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمَعَ الصَّابِرِينَ جب حضرت تعالوت رشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہے سے آزمانی والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا حضرت تعالوت مؤمنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑے لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بساوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ سبر والوں کے ساتھ ہیں وَلَمَّا بَرَذُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَكَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسى بن مريم البينات وایدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چینک کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں اور ہم نے عیسى بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور رخ القدس سے ان کی تعاید کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلینے آجانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض جو مومن ہوئے اور بعض کافر اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ یہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے یا ایوہا الَّذینَ آمَنُوا اَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت اور کافر ہی ظالم ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض مَا ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْ دَرُّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِلْعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ اوہائے نہ نید اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاق کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی قرسی کی اسعات میں زمین اور آسمان کو کھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاظت سے نہ تھبتا اور نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے لا اکراہ في الدین قد تبین الرشد من الغیف من یکفر بالطاہود و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقا لا آفصام لها واللہ سمیع علیم دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت زلالت سے روشن ہو چکی ہے اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاہود یخرجو لہم من الظلمات اولئے ایمان لانی والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیعاتین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے اَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِي حَجْ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيتِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگر رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب تو وہ کافر حق کا بکہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اَوْ كَالَّذِي مَرْعَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ مُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِذُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یا اس شخص کے معنی جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موقع کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پچھا کتنی مدت تجھ پر گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بلکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چلھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الْطَيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُمَّ دِرْهُنَّ يَأْتِينَ تَسَعْيًا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا جنابِ باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرند لو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں بکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ تمثل حبت فی سبیل اللہ تمثل حبت انبتت سبع سناب لفی کل سنبلت مئت حبت واللہ اضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اس کی مثال اس دانی جیسی ہے جس میں سے سات والیاں نکلیں اور ہر والی میں سو دانے ہوں اور اللہ تعالی جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالی کشانگی والا اور علم والا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبت واللہ اضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الّذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا ادلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدق تی يتبع ها اذا واللہ غنی حليم جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی وصال اس دانی جیسی ہے جس میں سے سات والیاں نکلیں اور ہر والی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ خشادگی والا اور علم والا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ عزا دیتے ہیں ان کا عجل ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ اداس ہوں گے نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عزا رسانی ہو اور اللہ تعالی بنیاز اور بردبار ہے یا ایہا الَّذین آمنوا لَا تُبطِنُوا صدقاتكم بالمن والأداء كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله مثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا يقدرون على شيء مما کسبو والله لا يهدی القوم الكافرين ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور عیزہ پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اس ساف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مینہ برسے اور وہ اسے بلکہ ساف اور سخت چھوڑ دے ان ریاداروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہ لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو صدھ راہ نہیں رخصت چاہتے ہیں دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ